اسرائیل کے لبنان کے بعد یمن کی بندرگاہ حدیدہ پر فضائی حملے پاور پلانٹ اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یمن میں پاور پلانٹس اور ایک بندرگاہ پر حملہ کیا اسی باغیوں کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا گیا اس بلاقات شہید حسن نسولہ کا جستخاکی ملنے کا دعویہ حسن نسولہ بیروت کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے حسن نسولہ کا جستخاکی اسرائیلی بمباری کے مقام سے برامد ہوا تبیہ اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حسن نسولہ کے جسم پر بڑے زخم کا کوئی نشانہ نہیں لگتا ہے کہ حسن نسولہ کی موت دھماکے کی شدت سے ہوئی حسب اللہ کی جانب سے تحال حسن نسولہ کی تدفین کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا گیا لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے حسب اللہ کے مزید رہنمہ اور کارکنوں کی شہادت اسرائیل کا حسب اللہ کے ایک اور سینٹر رہنمہ نبیل کاؤک کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ حسب اللہ نے نبیل کاؤک کی حسن نسولہ پر ہوئے حملوں میں شہید ہونے کی تحضیح کر دی حسن نسولہ کے حمرہ ایرانی پازران انقلاب کے سینٹر جنرل عباس نیل فروشان بھی شہید ایرانی پازران انقلاب نے تحضیح کر دی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے جاری اسرائیل کا جنوب مضافاتی علاقے میں حسب اللہ کے اسلح کے دپو کو نشانہ بنانے کا دعبہ شمالی بادے بکا کی شہر ضبوت میں تازہ حملوں میں ایک خاندان کے سترہ فراد شہید مدیشتہ روز سے جاری بمباری سے ایکیاسی شہری شہید اور ایک سو پچانوے سے زائد زخمی ہوئے مجموعی طور پر شہدہ کی تعداد سولہ سو سے بڑھ گئی آٹھ ہزار چار سو آٹھ زخمی ہوئے شہدہ میں ایک سو چار بچے اور ایک سو چرانوے خواتین شامل بے گر ہونے والے لبنانی شہریوں کی تعداد بیس لاکھ تک پہنچ گئی حملوں کے باعث لبنان میں غدائی بہران شدت اختیار کر گیا حسب اللہ کے اسرائیل پر جوابی بار راکٹوں سے حملے شمالی اسرائیل اور مغربی کنارے کے مقبوضہ علاقوں میں امارتوں میں آنگ بڑھ گٹھی عراق سے بھی اسرائیل پر ڈران حملہ اسرائیلی فوج کا یمن سے داغا گیا بیلسٹک مزائل فضاء میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ شام میں امریکی فوجی اڈے پر ڈران حملہ زوردار دماغ کا سنا گیا کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اسرائیلی وزیراعظم کا حملے جاری رکھنے کا اعلان نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جو ہم پر حملہ کرے گا اسے نشانہ بنائیں گے اسرائیل کے مقاصد کے حصول کے لیے حسن نصرلہ کو ختم کرنا ضروری تھا ہم نے انگنت اسرائیلیوں کی موت کے ذمہ داروں سے بدلہ لے لیا حسن نصرلہ اور ان کے ساتھی اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل پر حملہ کیا تو فیصلہ کو جباب دیا جائے گا اسرائیل وزیراعظم نے ایران کو بھی خبردار کر دیا لبنان پر حملہ کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا رد عمل ایران کے اسرائیلی جاریت پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کے سلامتی کونسل کے پندرہ ارکان کو خط ایرانی نمائندوں کے خلاف حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کی شہادت کراچی میرینی کے دوران ہنگا مار آئی مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ موٹر سائکل کو آگ لگا دی مظاہرین کو پیچھے دکیلیں کے لیے پولیس کی شیلنگ صحافی اور پولیس اہلکار سمیت متعدد افراد زخمی متعدد یرفتار ہامیان فلسطین کے زیر تمام نمائن چرنگی سے امریکی کانسلیٹ تک ریلی نکالی گئی مظاہرین کا گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے امریکی کانسلیٹ کے سامنے دھرنا مذاکرات کامیاب ہونے پر پولیس نے گرفتار افراد کو رہا کر دیا مظاہرین منتشر اسلامباد میں بھی حسن نصر اللہ کی شہادت پر پریس کلپ کے باہر احتجاج اسلامباد پولیس کا مظاہرین پر لاتھی چارج سینٹر مشتاق کو گرفتار کر لیا اسلامباد پولیس نے خواتین مظاہرین کو بھی گرفتار کر لیا لاہور میں اسمڈی حال سے امریکی سینٹر تک احتجاجی ریلی نکالی گئی جماعت اسلامی کے جنرل سیکیرٹی امیر العظیم نے حسن نصر اللہ شہید کی غائبانہ نمازج جنازہ پڑھائی بھاول پول میں بھی حسن نصر اللہ کی غائبانہ نمازج جنازہ ادا کی گئی چنیوٹ میں بھی احتجاج مظاہرے میں اسرائیل مخالف نعرے بازی کی گئی سپریم کورٹ میں آرٹیکل 33 اپیلوں پر سماعت آج ہوگی چیف جسٹیس قادی فائدیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا جسٹیس منیب اختر جسٹیس امین الدین قان جسٹیس جمال منتخیل جسٹیس مزر آلم بیاقیل بینچ میں شامل ہیں چیف جسٹیس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ پنجاب الیکشن ٹریبونلز کیس کا فیصلہ آج سنائے گا جمعیت کو ہلکہ مت لیا کرو ہم تعداد میں کم ہو کر بھی اہم ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے مارشلہ لگا رہے تھے ہم نے سپورٹ نہیں کیا پارلیمان کے پاس اتنی بڑی ترمیم کا حق نہیں ہے ترمیم کے حوالے سے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہونے چاہیے جالی پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کرانا زیادتی ہے مولانا فضور امان کی نیوز کانفرنس مولانا نے ایک بار پھر نئی الیکشن کا مطالبہ کر دیا کہا کہ جتنی بھی داندری کر کے منٹ چرالو ہم میدان میں ہیں شخصیات کے درمیان پھسنا نہیں چاہیے جمہوری عمل کے حق میں ہیں دمکیوں والے بیانات کو سپورٹ نہیں کر سکتا علیمین گرنپور کا بیان بچکانا ہے مزیعالہ خبر پکتونخواہ کا ایسی گفتگو کرنا نامناسب ہے صوبوں کے اندر انقلاب لانے والی بات نہیں کرنی چاہیے جلسے کو روکنا یا اجازت نہ دینا غیر جمہوری رویہ ہے آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہیں جب چاہے کرا سکتے ہیں شرجیل میمن کا دعویہ سینئر سبائی وزیر سندھ نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ ترمیم کے حوالے سے اتفاقی رائے چاہتے ہیں متفقہ مسابدے کے لیے ہی کوششیں جاری ہیں بیپس پارٹی چاہتی ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے تمام جماعتیں مل کر چلیں چاہتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی میں ہائی لکاوٹوں کو دور کیا جائے بیس بیس سال سے لوگوں کے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں آئینی ترمیم کے بعد چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی علیمین گنڈاپور جلسوں میں بھڑ کے مارتے ہیں میرا خیال کہ علیمین گنڈاپور وکٹوں کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ایمکیم بیچاری قابل رحم اس کو چھوڑ دیں اٹھارہ اکتوبر کو ہیدر آباد میں تاریخی جلسہ کریں گے سانہہ کارساز کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا ملک میں فائلرز کی تعداد سولہ لاکھ سے بڑھ کر بتیس لاکھ ہو گئی ربا سال سات لاکھ تئیس ہزار فائلرز ٹیکس نیٹ میں آگئے نون فائلرز گاڑیاں اور جائدات نہیں خریش شکیں گے ٹیکس وصولی میں اضافہ ناکسیر ہے وفاقی وزیر خدانہ محمد اور انگزیب کی پریس کانفنس کہا کہ محیشت درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے سرکاری ادھاروں میں اصلاحات لائیں گے ڈیڑھ لاکھ خالی اصامیوں کو ختم کر دیا جائے گا چھے وزارتیں ختم کرنے کے فیصلے پر عمل درامت ہوگا میکرو اکنومک استحکام سے مضبوط محیشت کی بنیاد ترکھتی میکرو اکنومک استحکام منزل نہیں ایک راستہ ہے نیجی شعبے نے ملکی قیادت کرنی ہے مقامی کرزوں کے لیے ٹی بلز اور بانڈز کی پیشگہ سے مصرد کر دی پاکستان کے پاس دو ماہ کی درامدات کے برابر ذر مبادلہ کے زخائر ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں مارے گا تو وہ مرنے کے لیے تیار ہے گدشتہ روز ہم پر گولیاں برسائے گئیں ہمارے کارکون زخمی ہے ہماری عزت کو پامال کیا گیا مگر ہم نے پاکستان کے لیے اس تک نہیں کیا افضلی علیہ خیبر پختون خالی امین گنڈاپور نے انقلاب کا اعلان کر دیا ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ اگر ہم پر گولی چلائے گئی تو ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے تمام اداروں کو پیغام ہے سیاسی فیصلے سیاسی لوگوں کو کرنے دیں بیچ میں نہ آئیں گولی چلانے اور لاشے گرانے کا وزیرحالہ خیبر پختون خواہ کا بیان ان کی اپنی ناکامی کا اطراف ہے کہ وہ کپی حکومت چلانے کے قابل نہیں اس سامحاد اور پنجاب پر لشکر کشی کی تمکین نو مائی دہرانے کا اعلان ہے وزیرحالہ خیبر پختون خواہ گالی سے اب گولی پر آ گئے ہیں اس سے وہ اپنا نقصان کریں گے کسی اور کا نہیں وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کالی من گنڈپور کے بیان پر اتعمال کہا گالی گولی اور بندوق سے مہنگائی کو کم نہیں کیا جا سکتا نہ ہی بے روزکاری کو گیارہ سال سے خیبر پختون خواہ پی ٹی آئی کی لوٹ مار کا ادہ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کی صبحی حکومت کا کوئی بیان کوئی اقدام اور نہ کوئی رویہ جمہوری ہے سیاسی اور پارلیمانی نہیں ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم تعلیم صحت روزگار معاشی بہتری کے میدانوں میں مقابلہ کریں گے انقلاب لانا ہے تو صحت تعلیم اور عبام کی فلا بہبود کے منصوبوں کا انقلاب لائیں کیپی میں کرپشن اور ناہلی کی انتہا ہو چکی ہے ایسی ڈھمکیاں جو ہیں ان پر ہم ریاستی حکومت یا ریاست کی پولیسی نہیں بنا سکتے ہیں گنڈا پوٹ صاحب اگر واقعی اپنے حلف کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بجائے پنجاب میں آنے کے وہ کیپی کے سردی علاقوں میں جا کر جہشتگردی کا کلا کما کریں گے اور ڈھمکیوں اور گیدڑ بھبکیوں سے تو حکومتیں نہیں چلتی علی امین گنڈا پور کی دھمکیاں گیدر بھبکیاں ہیں ریاست کو کوئی فرق نہیں پڑتا وزیراعلا کے پی پنجاب میں جیل توڑنے کی فکر چھوڑیں کے پی کی فکر کریں جہاں تحریک انصاف کے دور حکومت میں دو بار جیل ٹوٹ چکی ہے مصمیق نون کے سینئر آحمہ قرم دستغیر کی دنیا نیوز کی پروگرام ٹونائٹ ویٹس امر آباس میں گفتگو پی ٹی آئی رحمہ علی محمد خان نے علی امین گنڈا پور کے بیان پر کہا کہ انقلاب آتھ فروری کو آ چکا بانی پی ٹی آئی کو جیل جا کر نہیں نکلوا سکتے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی بانی پی ٹی آئی سیاسی جتوچاہت سے ہی باہر آئیں گے موسیقی